بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کا ڈر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکہ سے اظہار فرمایا یرکہ آپ رضی اللہ عنہ کا بڑا وفادار غلام تھا ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یرکہ آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے اور مچھلی لے کے آٹھ میل واپس آنا پڑے گا پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رہنے دو کھاتے ہی نہیں ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشکت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ آٹھ میل جانا اور آٹھ میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے چھوڑو یرکہ اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی غلام کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا لیکن کبھی آپ رضی اللہ عنہ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی پر جب آج خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں ایسا کیسے ہو سکتا ہے علام کہتے ہیں جناب عمر زہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اثر ان کی وہیں ہو جائے گی میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور دو رکت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا عربی نسل کا گھوڑا تھا دھوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا عربی نسل کے گھوڑے کو آٹھ میل کیا کہتے ہیں وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اثر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا اور گھوڑے کو میں نے تھنڈی چھو میں بان دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خوشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ نہ لیں غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خوشک ہو گیا پر پسینے کی وجہ سے گرد و گبار گھوڑے پر جم گیا تھا جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں لمبے سفر پر گیا تھا پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ نہ لیں میں نے جلدی سے گھوڑے کو کوئے پر لے گیا اور اسے جلدی سے نہلا دیا اور اسے لاکر چھو میں بان دیا فرماتے ہیں جب حضرت عمر اثر کی نماز پڑھ کر آئے میں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں کہتا ہے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے یرکہ تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں تو پانی ڈالنا بھی بھول گیا حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگے او یرکہ ادھر آ تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں میں تو دعائیں مانگتا ہوں کہ اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے میں نے کوئی زیادہ تقویٰ بھی اختیار نہیں کیا اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے یرکہ ایک بات تو بتاؤ اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے سولہ میل کا سفر تیہ کر آیا تھا اے اللہ میں جانور تھا بے زبان تھا سولہ میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے تو پھر یرکہ تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے سکے گا یرکہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ اولام رونے لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب اس طرح کر گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں یہ تھے حضرت عمر اور ان کا اللہ سے ڈر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا باعمل انسان بنائے آمین امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ